بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمامیوں اور خیریہ سے انگلہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھے اور خوش رہے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس کے یہ کمنٹس آ رہے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس انسٹاگرام پہ مجھ سے یہ بار بار قویشن پوچھ رہے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ کنفیشن بھی ہے کیونکہ کچھ ایسی پکچرز ہیں ٹھیک ہے ابھی پہلے ویڈیو کمپلیٹ انڈ تک دیکھئے گھر ٹھیک ہے اور اس سے پہلے یہ یہ بات بھی سن لے ٹھیک ہے بہت سارے جو نائنٹھ کلاس والے ہیں ٹینھ کلاس والے ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیئے ہو ہوں گے تو ٹو ڈونڈ ٹوئنٹی ون کے اگر گیس پیپر آپ کو چاہیے ٹھیک ہے آپ پریپریشن کرنا چاہتے ہو تو آپ ان سے پریپریشن کر سکتے ہو تقریبا تمام کلیر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں جنہوں نے نہیں دیک ہے تو اس میں فیزکس کمیسٹری انگلیش سب کے ہیں تو ابھی اس ٹائم کو آپ ڈیلائز کرو اور اپنی پریپریشن جاری کر دو یہ تو پہلے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوگی کہ آپ ڈسکرپشن میں جائیے گا ٹھیک ہے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن ہے وہاں پہ نائیتھ کلاس ٹو 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 گیس پر لکھا ہوگا وہ آپ کلک کریں تو پورے پورے قویشن آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹینتھ کلاس کے بھی میں نے اس طرح بتا دی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں اس سے بھی آپ کو کافی ہلپ ہو جائے گی تاکہ اس ٹائم کو آپ ڈیلائز کریں اب بھی ہم امپورٹنٹ بات پہ آتے ہیں کہ چھوٹیوں کی بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے ایسے ویورز ہیں بار بار کیونکہ کرونا وائرس کی طرح سے چھوٹیاں دلے ہوتی جا رہی ہیں اور میٹنگز پہ میٹنگز بھی ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے کہ کیا ٹوزن ٹوئنٹی وہاں میں جا کے سکول اوپن ہوں گے ابھی بالکل سکول اوپن نہیں ہوں گے دسمبر تک آپ کو چھوٹیاں ہوں گی تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے یہ بات ویسی کسی نے سوچل میڈیا پہ کی ہے کہ آپ کے مطلب ٹوزن ٹوئنٹی پورا کا پورا باند ہوگا ایسا پراپر اوفیشل نوٹیفکیشن کوئی بھی نہیں آیا ٹھیک ہے نہ ہی کسی نے ایسی بات کی ہے تو یہ خود ہی وہ نیوز پہ آ رہا ہے کہ مطلب کہ دوزار اکیس میں جا کے آپ کے سکول کھلیں گے تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے جہاں تک تعلیمی اداروں کی یہ بیٹ میں چھوٹیاں ایکسٹینشن کی بات تھی وہ تھی آپ کے مطلب جو پندرہ اگست کو بور رہے تھے کہ ہم پندرہ اگست کو سکول اوپن کریں گے تو وہ والی بات تھی کہ آپ کے سے ابھی تعلیم اداریں نہیں کھولیں گے سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ایک میٹنگ ہے جو بڑی میٹنگ ہوگی ٹھیک ہے اس میں اور زیادہ کیوں کہ ایسا پیس تو بن چکی ہیں ٹھیک ہے کرونا وائرس ابھی بھی ہے کرونا وائرس کے کیسے سامنے آتے ہیں تو کوئی ایسا منسٹر کوئی ایسا بندہ پیرنٹس نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹے بیٹیاں یا مطلب کہ ٹیچرز کسی بھی ڈینجر میں ہوں تو اس لیے وہ تھوڑا سا اور ابھی ٹائم ڈیلے کریں ڈیلے کریں ادھر سے محرم بھی ہے ٹھیک ہے تو تاں کہ اس ٹائم کو تھوڑا سا گزر جائے اس کے بعد آپ کے سکول اوپننگ کی جو ابھی پراپر اوفیشل ڈیٹ ہے وہ ہے فیفٹین سپٹمبر اس سے پہلے سکول کالجز وغیرہ اوپن نہیں ہوں گے اور مراد راست نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی سکول کالجز وغیرہ اگر پہلے اوپن کریں گے تو ان کو ہم پراپر سیل کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ کی جو بھی مطلب چھوٹیوں جو جو سکول کھل رہے تھے کالجز اوپن ہو رہے تھے تو انہیں ایک وارننگ دی گئی ہے کہ آپ ایسا کام مت کریں اس کے خلاف ہم سخت ایکشن لیں گے اور سٹوڈنٹس سپیشلی سٹوڈنٹس آپ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ اس ٹائم کو جتنا آپ کے پاس ٹائم رہے گئے ٹھیک ہے اس کو آپ فوکس کریں اور اس کو یوٹیلائز کریں باقی جو جتنی انفارمیشن ہوگی بہت سارے ایسے ہیں سمارٹ سلیبس ریلیٹری ٹھیک ہے کہ آپ کا سمارٹ سلیبس کس کس پوائنٹ آف یو سے ہے تو اس کے پوائنٹ سے بھی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے میں نے ویڈیوز جو دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کافی ہیلپ ہوگی میت کے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کون کون سی آپ ایکسرسائز کرو تو ٹائم ہے نا آپ کے پاس تو ٹائم کو شوٹیلائز کرو تاکہ اس کی ابھی سے اس کی پریکٹس کرنے لگ جاؤ میں نے بائیو کا بتائی ہوئے ہیں فیزکس کے بتائی ہوئے ہیں تو یاد کرنا ہے آپ کا کام ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک میں نے کوئیشنز بتائیں یار یہ امپورٹنٹ کوئیشنز ہیں ٹپس بتائی ہوئی ہیں کہ آپ پیپر کو کیسے لکھیں ٹھیک ہے جو چھوٹیاں آپ کو ملی ہیں ہیں تو اس کو آپ کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے پورا دن گزر جاتا ہے صبح سے شام راہ تک ٹھیک ہے فضول ایکٹیوٹیز میں تو وہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی ابھی سے انکلوڈ کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے اپنے سٹیڈیز کو ٹائم دیتے جاؤ گے تو کل کو آپ کو فائدہ ہوگا آپ پہ برڈن نہیں بنے گا کیونکہ ٹائم پیچھے ہمارے پاس کم ٹائم رہے گیا تو یار آپ اس چینل کے سبسکرائب بار رہے ہیں ہم ایک فیملی ہیں میں تو آپ کو اپنا مطلب ایک فیملی میمبر مانتا ہوں تو تاہاں کہ آپ نے چینل سبسکرائب کی ہوئے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرلو تاہاں کہ میں جو بھی ایڈوکیشنل ویڈیوز بناتا ہوں گیس ویپر سے ریلیٹیڈ ڈیرڈ شیٹس ریلیٹیڈ جو بھی ہوگا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کی انشاءاللہ جو جو ہیلپ کروں گا تاہاں کہ آپ تمام سٹورنٹس جو جو سٹورنٹس اکیڈمیز نہیں جا سکتے جن کو نہیں پتا کہ آگے فیوچر میں آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں ایک دفعہ آپ ضرور دیکھیں آپ کا مائنٹسٹ کلیر ہو جائے کیونکہ انسان ایسا ہے جب تک اس سے ایک چیز کلیر نہ ہو ٹھیک ہے ہمیشہ مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں فری میں گائیڈ لائنز ہیں یہ میں احسان آپ پہ نہیں کرتا کہ یہ آپ سمجھے یا میں سمجھوں کہ میں آپ پہ احسان کروں نہیں آپ نے چینل ایک تو سبسکرائب کیا ہوئا ہے آپ نے ٹرسٹ کیا ہے مجھ پہ اور دوسری یہ ایز ایومن بینگ ایز ای مسلم یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کروں تاں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دے کے عجر دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ لپاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنائے ان نمازوں میں آپ نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے میرے لیے بھی اپنے ٹیچرز کے لیے سپیشلی اپنے پیرنٹس کے لیے کیونکہ جیسے جیسے اولاد بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو پیرنٹس پیرنٹس کو ہم لوگ نگلیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں جب ہمیں جب ان کو ہماری اصل ضرورت ہوتی ہے جب ان کو ہماری اصل ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ اولڈ ایج میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ نگلیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم لوگ بہت کوئی بڑے پھنے خان ہیں اور انہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے حالانکہ وہ ہی ہمیں چلنا سکاتے ہیں وہ ہی انگلی پکڑ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو اس وقت کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اور ماں باپ کو ضرور خیال رکھنا ہے انشاءاللہ دو جل جب آپ ماں باپ کا خیال رکھو گے وہ آپ سے خوش ہوں گے تو دنیا میں آپ کو اور بہت زیادہ خوشیاں ملیں گی اللہ پاک آپ کو بار بار میں بولتا ہوں کامیاب کرے محنت ضرور کریں تو انشاءاللہ دو جل آپ کو کامیابی ضرور ملے گی تینکیو اللہ حافظ